جی اسلام علیکم تو آج جو اے ایس ایف میں فیزیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے میں نے خود دیا ہے ٹیسٹ الحمدللہ فیزیکل میڈیکل پاس ہو گیا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ٹائم پہ پہنچیں یا نہ پہنچیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتا آدھا گھنٹہ آپ لیٹ بھی پہنچ سکتے ہیں یا گھنٹہ بھی لیٹ پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے ٹائم جو دیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ صرف اور صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ اور سلیپ جو ہے وہ دیکھیں گے بس آپ کو انٹری کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو رننگ کے لیے تیار کریں گے پھر جو ہے وہ رننگ شروع ہو جائے گی ساڑھے چھے منٹ تک جو ہے وہ آپ کو دس نمبر دیے جاتے ہیں آگے اسی طرح ساڑھے سات منٹ تک پانچ نمبر دیے جاتے ہیں اس کے ساڑھے سات سے اگر اوپر لگائیں گے ٹائم تو آپ کا جو ہے وہ فیڈ ہو جائے گا رننگ کا ٹیسٹ تو آگے رننگ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ میڈیکل لیے جاتا ہے میڈیکل میں آپ کے جو ہے وہ پوش اپ ہوتے ہیں اور سٹ اپ ہوتے ہیں پوش اپ آپ کے باعث ہوں گے اور جو ہے وہ دو منٹ میں کلیر کرنے ہوں گے مطلب ایک ہی سانس میں وہ کلیر کرنے ہوں گے اس کے بعد ہم بات کر لیں جو ہے سٹ اپ کی سیٹ اپ جو ہے وہ بغیر سہارا لیے ہوئے مطلب اس طرح سے یہ ہاتھ اس طرح سے پیچھے رکھ کے اور سیدھا لیٹ کے پیچھے بغیر سہارا لیے ہوئے پاؤں کے وہ آپ کو کرنے ہوگے جو کہ ایک مشکل ٹاسک ہے تو آپ نے جو ہے وہ سیٹ اپ اچھے سے ان کی ٹرائی کر لینی ہے اور پش اپ تو ہو جاتی ہے سیٹ اپ تھوڑے سے مشکل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ٹرائی کریں کہ جو رننگ ہے اس میں دس نمبر لے لیں پانچ نمبر لے لیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا یہ پاس ہو جاتا ہے اس کے پندرہ نمبر پر پاس ہوئا ہونا ہوتا ہے اور بیس نمبر ٹوٹوڑ ہوتے ہیں پندرہ نمبر پاس جو ہو جاتا ہے اس کو آگے میڈیکل کے لیے لے جایا جاتا ہے تو میڈیکل میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جو ہے وہ ہائٹ چیک کرتے ہیں پانچ فٹ چھئے انچیں میں ریکوائرڈ ہے اے ایس آئی یا کوئی بھی کارپورل ہے اس کے لیے سب کے لیے پانچ فٹ چھے انچ ریکوارڈ ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہائٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی چیسٹ مابی جاتی ہے چیسٹ میں ساڑھے بتیس سے لے کر جو ہے وہ ساڑھے تیس سے جو ہے وہ لیتے ہیں چیسٹ اس کے بعد آپ کا ویٹ ہوتا ہے اسے ساتھ ہی تو ویٹ آپ کا جو ہے وہ ففٹی ایٹ ففٹی نائن کلو گرام ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ ویٹ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا پیچھے لے جاتا ہے آپ کو جو ہے وہ آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک آنکھ پہ پہلے ہاتھ رکھ کے تو لائنیں پڑھنی ہوتی ہیں جس طرح سے اکثر ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے تختیب اغیرہ تو اگر آپ کا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آئی ٹیسٹ اگر کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لے جائے جاتا ہے وہاں پہ ایک نیا ٹیسٹ ہے کلر بلائنڈنس کا تو وہاں پہ آپ کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو کہ مختلف ہند سے لکھے ہوئے تھے کلر بلائنڈ کے تو مختلف کلرز اوپر دیئے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا ہوتا ہے جن کو بیماری یہ نہیں ہوتی وہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو جو ہے وہ نیچے والی سلپ جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اوپر والی آپ کو پاس رکھ لیتے ہیں اپنے پاس تو وہاں پہ آپ کو فٹ کا جو ہے وہ لکھ کے سٹیمپ لگا کے دے دیتے ہیں اور وہی جو سلپ ہے وہ آپ ریٹن ٹیسٹ والے دن لے کے ضرور جائیں گے اگر وہ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ ریٹن نہیں لے جائے گا وہ اپنی جو سلپ ہے وہ سنبھال کے رکھیں بس وہ آپ کو فٹ کی جو ہے وہ سلپ دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ گھر آ جاتے ہیں یہ مکمل ان کا پروسیجر ہوتا ہے یہ اے ایس ایس میں کس طرح سے یہ فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو اے ایس ٹو زی جو ہے وہ مکمل انفارمیشن دے دی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوگی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ